بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلیب و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسْوَةٌ حَسَنَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللہым صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیتَ على إبراهیم وعلى آل عبراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکتَ على إبراهیم وعلى آل عبراہیم إنك حمید مجید دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرن و سامعین خواتین و حضرات آپ کے خدمت میں اسلام علیکم ورحمتاللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹفارم سے درس حدیث کے پرگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظر مکرم حضرت مولانا الشیخ قاری محمد اسحاق صاحب دامت برکات ہم آج کی نشست کے معزز مکرم مہمان ہیں مصد موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع گفتگو جو ہوتا ہے حضرت موجودگی میں وہ ہوتا ہے موضوع گفتگو اخلاقیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ مبارکہ اور اخلاقیات کا باپ بہت ہی اندر ایک بہت توسر وسط رکھتا ہے اور اس کا عمری نمونہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آج کی نشید سے پہلے بہت سے ایسے انوانات پر بات ہوئی ہے جن کا بظاہر ہمیں ہماری نظر میں پہلی نظر میں ہم دیکھیں تو اخلاقیات سے کوئی جوڑ نہیں لگتا لیکن جب ان کی ڈیٹیل میں بات ہوئی تو ہمیں پتا چلا کہ اخلاقیات کا باپ کتنا وسیع ہے اور ہر ہر چیز کا کہنے کی جا کے تعلق اخلاقیات سے ہوتا ہے اور آج جو انوان ہے خاص اس نشید کا وہ آپ نے دیکھ بھی لیا ٹائٹل پر نیت بہت اہم چیز ہے یہ نیت ہی ہے جو بڑے سے بڑے کاموں کو بساوقات غارت کر دیتی ہے اور یہ نیت ہی ہے جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور اچھائی کو بساوقات انسان کی نجات کا سبب بنا دیتی ہے اس اور بات کریں گے نیت کسے کہتے ہیں اخلاقیات سے اس کا کیا جوڑ ہے نیت کرنے کا کیا معنی ہے بساوقات کوئی برا کام اچھی نہیں اسے کریں تو کیا وہ ٹھیک ہوتا ہے اس سب پر انشاءاللہ بات کریں گے ڈیٹیل میں حضرت کی خدمت پر جاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ اور کافی ٹائم کے بعد آج آپ کی زیارت ہوئی ناظرین مہترم سب سے پہلے حدیث اور بڑی معروف حدیث ہے تمام تقریباً کتب حدیث میں وہ ملتی ہے اور اس کی جو سند کی جو حیثیت ہے وہ بھی بڑی مضبوط ہے عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے آپ نے بہت بہت سنی حدیث اس کا مفہوم بھی آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو حدیث ہے انمال آمال بن نیت اور پھر اس کے آگے جو مندرجات ہیں اس حدیث کے کافی طویل حدیث ہیں تو اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح یعنی بخاری شریف جیسی اہم ترین کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب ہمارے نزدیک اس کی بھی پہلی حدیث یعنی کتاب شروع کرتے وقت اس حدیث کو ذکر کیا گیا تو اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ تو ہوتے ہی ہے لیکن تھوڑا سا اس حوالے سے اس حدیث کی تشریح میں کچھ اشارت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نصلي على رسول الكریم اما بعد سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حدیث پاک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ضرور ہو جائے اشارت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرورد وعلم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْنِيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ مِرِئِ إِمَّا نَوَا فَمَنْ كَانَدْ حِجْرَتُهُ الٰe اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ الٰe اللَّهِ وَرْسُولِهِ ذِي وَمَنْ كَانَدْ حِجْرَتُهُ الٰe دُنۿ cessیبُهَا آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جو شخص جو نیت کرے گا اس کے لیے وہی ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے جو شخص دنیا کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے اور تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی یہ تو حدیث پاک کا مختصر ترجمہ ہو گیا اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے آپ دیکھئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب شروع کرتے وقت سب سے پہلے اس حدیث کو لیا اس کے علاوہ اور بھی کئی محدثین نے اور اسی طرح اور بہت سارے مسننفین اس حدیث کو سب سے پہلے لیتے ہیں علوم ہوتا ہے اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے امام شافی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سلوث علم ہے بعض ذرات نے فرمایا یہ نصف علم ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کی بنیاد ہے یہ اتنی زبردست جو ہے اس کی فضیلت ہے یہ اس حدیث کا مختصر ترجمہ اور تشریح بعض ذرات بعض جگہوں پر یہ ہے کہ اس کا شان ورود کیا ہے بعض ذرات نے اس کو صحیح نہیں قرار دیا لیکن وہ روایت کیا گیا ہے وہ یہ کہ ابن دقیق العید رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک صاحب تھے انہوں نے کسی عورت کو پیغام نکاح بھیجا تو اس نے شرط لگائی کہ حجرت اگر مدینہ کی طرف کرو تو میں تمہیں سے شادی کرتی ہوں تو وہ حجرت کر کے چلے آئے اور اس سے شادی ہو گئی تو صحابہ نے جب عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے حجرت نکاح کے لئے کی ہے کسی عورت سے شادی کرنے کے لئے کی ہے تو اس حجرت کا انہیں وہ ثواب نہیں ملے گا جو اللہ اور رسول کے لئے حجرت کا ثواب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ خاتون کا نام ام قیس تھا تو ان کا نام مہاجر ام قیس ہی پڑ گیا یہ شانِ عرود پر نقل کیا گیا ہے جزاکم اللہ جی آچھا اس حدیث میں جو نیت کا لفظ ہے ہم نیت کے لفظ سے شروع کریں کیا مطلب ہے اس لفظ کا اس سے مراد کیا ہے بساوقات یعنی جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں مثال کے طور پر تو نیت ظاہر سے بات ہم کرتے ہیں کہ ہم کون سی نماز بڑھ رہے ہیں فرض ہے واجب ہے نفل سنت کے تو وہ نیت ان الفاظ کا نام ہے جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں یا دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں نیت ہے کیا اس کا مفہوم اگر تھوڑا سوار سے دیکھئے اس میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس میں نیت کا جو لغت میں ڈشنری میں جو معنی لکھا ہے وہ تو صرف اور صرف ارادہ کرنے اور جب استلاحی طور پر اس کا معنی دیکھا جاتا ہے تو اس میں یوں کہا جاتا ہے کہ انسان جس چیز میں اپنا نفع دیکھے اسے کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے نیت کے پر زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے نیت کا جو مقام ہے وہ دل ہے نیت کا مقام زبان نہیں ہے اور یہ تین طرح کی نیت ہو سکتی ہے یا اچھی ہوگی یا بری ہوگی یا کوئی نیت نہیں ہوگی یہ بھی ایک نیت ہے کہ کوئی نیت ہی نہیں ہے اہمیت اس کی جو اصل میں آپ سے ارز کروں یہ ہے کہ آپ دیکھئے دو ہی چیزیں ہیں ایک علم ایک عمل تیسی چیز تو کوئی نظر بظاہر نہیں آرہی علم ہے عمل علم و عمل کہتے ہیں نیت کا جو مقام ہے وہ علم اور عمل کے درمیان میں ہے آپ کو بے شمار باتوں کا علم ہے لیکن اب جو آگے عمل ہے وہ ایک اور چیز ہے اس کے اوپر دار و مدار ہوگا اول اگر تو آپ کو علم ہی نہیں ہے عمل کیا کریں گے آپ لیکن اگر آپ کو علم ہو گیا کسی چیز کا اب آپ نے عمل کرنا ہے تو بیچ میں ایک پل ہے اس سے گزرنا پڑے گا وہ ہے علم اور عمل کے درمیان نیت کا پل علم حاصل ہو گیا آپ کو اب آپ اپنی نیت کو درست کریں اور پھر عمل کریں تو آپ کامیاب ہیں اگر آپ کوئی علم حاصل نہیں ہوا تو پھر تو محرومی کی بات ہے ایک طرح سے اور علم حاصل ہو گیا اور آپ غلط نیت کے ساتھ غلط ارادے کے ساتھ اس عمل کو سر انجام دیتے ہیں تو وبال ہے آپ کے لئے جزاک اللہ جیس تشریح کے لئے اگلا سوال ہمارا ایک روایتی سوال ہے اور اس سوال سے پہلے ہمارے ناظرین کی خدمت میں رکھوں کہ ناظرین محترم یہ جو گفتگو آپ سن رہے ہیں انیت کے عنوان سے اور ابھی تک آپ نے جو سنا اس کے بعد آخر تک انشاءاللہ رزیز سنیں گے اگر کچھ سوالات اور ہیں ہم جاری رکھیں گے سلسلے کو تو اس پوری گفتگو کو ملا کر اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے اس حوالے سے مزید اور کوئی بھی پہلو آپ کی نظر میں نیت کے باب میں تشنا رہ رہا ہے کہیں نہ کہیں کیونکہ ظاہر ایک مختصر وقت ہے اس میں ہر چیز کو شاید ہم کور نہ کر سکیں یقینی طور پر کور نہیں کر سکتے تو آپ سے درخواست ہے کہ اسی یہ جو پروگرام ہے یہ جو اپیسوڈ ہے اسی کے کومنٹس بار میں اپنا سوال آپ نے لکھ کر ہمیں بھیجنا ہے اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا ہے انشاءاللہ رزیز ہم اگلے پروگرام میں جب حضرت کے ساتھ آئیں گے حاضر ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کے ان سوالات کو ڈسکس کریں گے پھر اگلے ٹاپک پہ ہم بات شروع کریں گے انشاءاللہ رزیز اس سے ہمیں بھی تسلی ہوتی رہے گی کہ ہم جن کی خدمت میں یہ پروگرام رکھ رہے ہیں کیا ان کو کچھ اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے یا وہ اس سے مطمئن بھی ہیں یا پھر ہم اپنی بات کر کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں آپ کی پرواہ نہیں ہے ایسا نہیں ہمیں آپ کی پرواہ ہے اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ ہم ان آپ کی اس رائے کو پہلے رکھیں گے پھر ہم اگلے ٹاپک پہ بات شروع کریں گے اخلاقیات کا باب ہے جی اور اس کے تحت ہم مختلف عنوانات پر بات کر رہے ہیں اخلاقیات اور نیت کا جوڑ کہا ہے دیکھیں اس کی تو پچھلے سوال میں مختصر تشریف بلکہ اشارہ ہو گیا کہ علم اور عمل کے درمیان نیت کا مقام ہے تو اخلاقیات میں بھی یہی ہے کہ آپ کو اخلاقیات کا علم ہے لیکن علم کے بعد اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر آپ کی جو اخلاقیات پر جو عمل ہوگا تو اس کی ایک حیثیت ہوگی اور اس کا ایک وزن ہوگا ایک مختصر اشارہ تو یہ ہو چکا تھا لیکن بازابتہ جیسے آپ نے سوال فرمایا کہ اخلاقیات اور نیت کا جوڑ کیا ہے تو اس میں کچھ باتیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھئے ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں کئی مرتبہ ارز کیا کہ اخلاقیات دل کی کیفیت کا نام ہے اخلاقیات اندرونی اور باطنی احساسات کا نام ہے اسی طرح دیکھئے نیت کا مقام بھی دل ہے دونوں کا مقام دل ہے دل ہے سبحان اللہ ایک تو یہ جوڑ ہے دوسرا دیکھئے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے اور اس کے اندر اعمال کا وزن کریں گے اب دیکھئے اعمال کا وزن کریں گے وہ وزن کیسے ہوگا کیوں ہوگا اس کا دار و مدان نیتوں پر ہوگا نیتیں اچھی ہوں گی اعمال وزنی ہو جائیں گے نیتیں خراب ہوں گی اعمال کا وزن ختم ہو جائے گا بلکہ فَجْعَلْنَاهُ حَبَاءً منصور حوا میں اڑ جائیں گے اب حدیث پاک کو لیجئے اس سے آپ کو سمجھ آئے گا تربیزی شریف میں حضرت عبود دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد ہے کہ نبی کریم سرورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا شَيْنْ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقِنْ حَسَن قیامت کے دن جب حق تعالیٰ شاہ نو ترازو رکھیں گے اس میں جو سب سے وزنی چیز تلے گی وہ اچھے اخلاق تلیں گے سبحان اللہ تو نیت کا اور اخلاق حسنہ کا گہرا ربط ہے اسی بات یہ ہے کہ اخلاقیات کی ابتداء تصیح نیت سے ہوتی ہے سبحان اللہ بے شک اخلاق کی جو ابتداء ہے وہ تصیح نیت سے ہوتی ہے دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کسی نے کسی یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو حضرت جو ہے اس کے مارنے کے لیے آگے بڑھے اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے تو اس نے جب دیکھا کہ آپ کچھ بن نہیں پڑھ رہا تو اس نے حضرت کے مو پہ تھوک دیا فوراں آپ ہٹ گئے کسی نے کہا حضرت یہ کیا کیا ہٹ گئے آپ کہا تھوکنے سے پہلے میں اللہ کے لیے اس سے لڑا تھا جیسے اس نے تھوکا تو میرے اندر ایک ذاتی غصہ پیدا ہو گیا میں نے کہا اب تو میری نیت وہ نہ رہی جو پہلے تھی اب تو اپنی ذات کے لیے میں اس سے لڑوں گا لہٰذا میں ہٹ گیا تو دیکھئے تصریح نیت اخلاقیات کی ابتداء ہے یہاں سے جس کی نیت ہی میں فطور ہے یا نیت ہی خراب ہے تو پھر وہ آگے اخلاقیات کے اندر بھی اس کے نقصی نقص ہیں آخری بات یہ ہے کہ اعمال میں جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ کسرت سے نہیں ہوتا آپ کسرت سے نوافل پڑھیں کسرت سے تلاوت کریں کسرت سے ذکر کریں کسرت سے انفاق فی سبیلہ کریں کسرت سے صدقات کریں کسرت سے خدمت کریں اس سے نہیں وزن پیدا ہوتا وزن پیدا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ یہ جانچیں ہیں کہ کون احسن عملہ کون اچھے خوبصورت عمل کرتا ہے یہ نہیں فرمایا کون اکثر عملہ زیادہ عمل کرتا ہے اور وہ جو خوبصورتی ہے وہ نیت سے پیدا ہوتی وہ جو وزن ہے عمال کا وہ نیت سے پیدا ہوتا ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلاة والسلام نے اشارت فرمایا یا معاذ اخلص دینک اپنے دین کو خالص کرلو کیا معنی؟ یعنی اپنی نیت کو اللہ کے لئے کرلو تو ہوگا کیا؟ یکفیک العمل القلیل پھر لمبی لمبی عبادتیں ریاضتیں مجاہدے گنڈی ضرورت نہیں تھوڑے سے عمل بھی تمہارا کام بن جائے گا تھوڑا سا عمل بھی تمہیں کافی ہو جائے گا تو نیت حضرت وہ چیز ہے وہ نسخہ ایک کیمیا ایسے کہیں جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے صبح سے لے کر رات تک رات سے لے کر صبح تک آپ کی زندگی کے جتنے کام ہیں امام غزالی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ اچھے نیت کر کے ان کو دین بنا سکتے ہیں اپنی دنیا کو آپ دین بنا سکتے ہیں یہ وہ چیز ہے اس کی مزید بھی تشریح ہو رہے گی اسی لیے حدیث میں یہ بھی رشاد ہے من احب للہ واب غزا للہ واعطا للہ ومنع للہ اللہ ہی کے لئے محبت کرے اللہ ہی کے لئے بغض کرے اللہ ہی کے لئے دے اللہ ہی کے لئے روکے ایمان اس کا کامل ہے اب یہ اللہ کے لئے کرنا ہے کیا ہے نیت کا خالص ہونا قرآن بھی یہی کہتا ہے آپ اعلان فرمائیے لوگوں میں میری نماز میری زندگی میری موت میری عبادات یہ سب کچھ اللہ کے لئے تو اللہ کے لئے ہونا نیت کو صاف کرنا نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لئے کرنا یہ اخلاقیات کی یہاں سے ابتدا ہوتے ہیں سبحان اللہ جزاکم اللہ خیر حضرت اگلا سوال آپ کی خدمت میں مجھے یہ رکھنا ہے کہ نیت کے متعلق ابھی تک ہم نے جانا کہ نیت بڑی پاورفل چیز ہے نیت کی بڑی اہمیت ہے اور ہم بعض بزرگوں سے سنتے بھی ہیں یہ مسید میں جب تولی کی جماعت والے تشریف لاتے ہیں تو ان کے بیانات میں اکسری یہ جملہ ہوتا ہے اخلاص نیت کو جب وہ چھے نمروں میں بیان کرتے ہیں تو حرماتے ہیں کہ اگر آپ اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دیں لیکن اللہ کے لئے اس کی نیت نہیں ہے تو وہ بیکار ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے حقیقت یعنی اگر نیت اتنی پاورفل چیز ہے کہ جو ایک اتنی اچھی چیز کو بھی غارت کر سکتی ہے تو اس میں اتنی قوت بھی تو ہوگی کہ یہ کسی بری چیز کو اچھا کر دیں مثال کا طور پہ اگر کوئی بندہ چوری اس نیت سے کرتا ہے کہ میں کرنا ہوں یہ تو بہت امیر آدمی ہے مسرنڈا یہ تو خرج بھی نہیں کرتا اور اپنے پاس دبا دبا کے رکھا ہوا ہے اس نے غریب مر رہے ہیں بھوک سے تو میں چوری کر کے غریبوں میں بانٹوں گا تو اس نیت میں اتنی قوت ہے کہ اس برائی کو بھی اچھا ہی بنا دیں یہ معاشرے کی جو وہ آپ سمجھئے کہ دختی رہ گئے اس پہ ہاتھ رکھ دیا آپ نے دیکھیں اس سلسلے میں ایک تو ایک اصول یاد آپ رکھ لیں اصول یہ ہیں بہت سارے محدثین نے اس کو نقل کیا عمل کی قبول ہونے کیلئے صحیح ہونے کیلئے پہلی شرط یہ کہ وہ شریعت کے مطابق وہ شریعت کے مطابق ہو وہ بھی اس صورت میں قبول ہے جب وہ سنت کے مطابق ایک چیز ہے شریعت میں اجازت تو ہے مگر خلاف سنت کر رہا ہے اس وقت تو وہ بھی اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گی اس لئے اصول ہے یہ کہ آپ کا جو عمل ہے وہ شریعت کے مطابق ہے سنت کے مطابق ہے اب آپ کریں یہ جو کر لیں تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جو ہے وہ ہماری نیت تو یہ تھی ہمارے ہمارے دل میں پردہ ہے ہمارے دل میں داڑی ہے آپ دیکھئے کوئی آدمی ریل گاڑی پر بیٹھ جائے اور وہ جا رہی اور لاہور پوچھے جی وہ آپ کا سفر کہاں کہاں کہ میں تو کوئٹہ جا رہا ہوں یہ تو گاڑی لاہور کی ہے تو کہہ نہیں میری نیت کوئٹہ کی ہے اب بتائیے غلط رستہ اختیار کر کے صحیح نیت کیا مثال دیا ماشاءاللہ تو اصول یہ ہے کہ آپ کا رستہ بھی صحیح ہو اور اس کے بعد آپ نیت کریں دیکھیں نا اسی لئے میں نے شروع میں اشارہ کر دیا تھا کہ نیت کا مقام علم اور عمل کے درمیان میں علم تو غلط نہیں ہو سکتا اس کے بعد نیت کا درجہ ہے تو یہ کہنا کہ چوری اس نیت سے کرے کہ وہ صدقہ کر دے گا تو کسی صورت صحیح نہیں دوسری بات میں جویں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ بہت بڑا کنفیوزن ہے جو انشاءاللہ اس سے حل ہوگا وہ یہ ہے کہ مطلب کیا ہے نیت کو جو ہے اس طرح کرنا کہ آپ کے سارے عمال دنیا سے دین بن جائے اس کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے تو دیکھئے حدیث جو ارشاد فرمائی گئی ہے اس کے دو مطلب پہلا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل جب تک اچھی نیت سے نہیں کر اور اس کا سواب نہیں ملے گا ایک تو یہ مطلب یہ آسان ہے سمجھ میں آ رہا ہے دوسرا مطلب جو ہے اس کے سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ عمال کی ذرا تین جو قسمیں ہیں وہ سمجھ لیں ایک عمل تو ہے جو ہر حال نیکی ہی نیکی ہے دوسرا عمل ہر حال گناہ ہی گناہ ہے اب نیکی جو ہے وہ تو نیکی ہے اچھی نیت کر لیں گے آپ کو سواب مل جائے گا اور خراب نیت کریں گے آپ کو سواب نہیں ملے گا برا عمل وہ ہر حال میں برا ہے جتنی اچھی نیتیں کرتے رہیں اس پہ کسی قسم کا کوئی سواب نہیں ملے گا ہر حال میں گناہ ہے گناہ ہے ٹھیک اب تیسرا ایک عمل لے گیا ہے جس میں نہ سواب ہے نہ عذاب ہے پانی پینا جی گھڑی باندھنا کسی کو جو ہے وہ کوئی مدد کر دینا مدد کرنا تو بہرحال سواب ہے بی بچوں کے ساتھ خوش طبی کرنا اچھی لکھائی لکھنا اب ان چیزوں میں تو کوئی بظاہر نظر نہیں ہارا کہ سواب ہے نہ ہی کوئی عقاب ہے اصل مقصود حدیث میں جو اشارہ ہے وہ اس طرف ہے ٹھیک کہ وہ اعمال جو تم صبح سے رات تک رات سے صبح تک کرتے ہو ان میں نہ تو سواب ہے اور نہ گناہ ہے ان کو تم اچھی نیت کر کے سواب والے اعمال بنا سکتے ہیں اصل اشارہ حدیث میں اس طرف ہے جیسے آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا بچوں سے جو پیار نہیں کرتا چھوٹوں کا جو بڑوں کا جو عدب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے ایسی بڑوں کا عدب آپ اس نیت سے کر لیں بے شک تو آپ کو سواب مل جائے گا ایسے ہی جو ہیں آپ بیو بچوں سے خوش طبعی کرتے ہیں تو آپ کی نیت اچھی ہو جائے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو آپ کو اس کا سواب ملے گا مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے آپ اس نیت سے اکرام کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ کَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَ جو اللہ رسول اللہ آخرت کے دن پر ایمان لکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے ایسی جو ہیں آپ تفریہ کرتے ہیں اگر آپ یہ نیت کر لیتے ہیں میں اس لئے تفریہ کر رہا ہوں تاکہ میرے اندر ایک بشاشت آ جائے میری صحت اچھی ہو جائے تاکہ میں دین کا کام زیادہ سے زیادہ کر سکوں تو آپ کو سواب ملے گا ایسی آپ جیسے بھی میں نے تحریر کا کہا تھا آپ لکھتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں میں اس لئے صاف لکھ رہا ہوں تاکہ لوگ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں آپ گھڑی بانتے ہیں آپ یہ نیت کر لیتے ہیں میں اس لئے باننا ہوں تاکہ نمازوں کا میں پابند ہو جائے اب جب تک گھڑی بندی بھی آپ کو سواب ملے گا تو یہ اعمال کا جو دار و مدار ہے نیتوں پر وہ اس طرح ہے وہ اس طرح ہے نیت کرنے کا طریقہ یہ بڑی اہم چیز ہے میں نے شروع میں بھی اس کی طرح تھوڑا سا اشارہ کیا اور آپ نے یہ تھوڑی سی بات بھی کی لیکن نیت کرنے کے طریقے کے حوالے سے جو کنفیوجن ہے ہمارے معاشرے میں بس اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ علم نہیں ہوتا یا علم ہوتا ہے لیکن وہ تو وہ نا یوں کر کھڑے ہوتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے میں ایک مثال نماز کی سکر اس لئے دے رہا ہوں کہ دیکھا گیا ہے تو وہ بھی شاری نا دو رکت نماز فرض ہو اس طرح نا جیسے تو وہ اس چکر میں بس اوقات میں نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے کہ ان کے رکت نکل جاتی ہے ان کی نیت ہو رہی ہوتی تو وہ اتنا ضروری ظاہر ہے ان کے دل میں تو نیت کی امیت ہے جو کہ ہونی چاہیے لیکن طریقہ ان کو شاید نہیں معلوم تو اگر اس سوالے سے تھوڑی سی رہنمائی دیں کہ نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے الفاظ بولنا ضروری ہے میں نے شروع میں بھی ارز کر دیا تھا کہ نیت دل کے ارادے ہوگی ہے نیت کا مقام دل ہے زبان نہیں زبان سے بولنا قطعا ضروری نہیں مگر اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ بات کھل کر مکمل طور پر سامنے آ جائے اصل میں بعض اوقات ایک کیفیت وسوسے کی بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے شک و شبے کی بہت زیادہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو میں ذرا دور کر دوں اول تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی نیت کریں گے دل میں تو وہ نیت گویا ہے کہ واقع ہو گئی غائم ہو گئی وہ ہو چکی گویا ہے زبان سے بولنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اچھا اب آپ کس کے نیت کریں گے اگر آپ نیت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بھی اخلاص ہے یہ بھی صحیح نیت ہے آپ جنت کی نیت کرتے ہیں کہ اس لئے عمل کر رہا ہوں کہ جنت مجھے مل جائے یہ بھی اخلاص ہے صحیح آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں یہ بھی اخلاص ہے صحیح اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں مگر اس میں ایک باریک باتیں سمجھنے کی اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں یہ کام اس لئے کر رہا ہوں تاکہ لوگ خوش ہوں مگر اس کے اندر آپ لوگوں سے کوئی مفاد نہ اٹھانا چاہتے ہوں تو یہ بھی اس کو ہمارے عزت تھانویر رحمت اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ رشاد فرما ہے کہ یہ ارضاء الخلق للحق ہے سبحان اللہ کہ لوگوں کو آپ جو خوش کر رہے ہیں اللہ کے لئے کر رہے ہیں یہ بھی اخلاص ہے ہاں اگر آپ جو ہے نیت کرتے ہیں تاکہ لوگ خوش ہوں لوگ خوب واوا کریں تو یہ تو مقصود آپ کی واوا ہوگی واوا مقصود اگر ہے اگر مقصود یہ ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں میں اچھی تلاوت کروں لوگوں کو مزہ آجائے لوگ خوش ہو جائیں مگر آپ کو کیا ملنا ہے کچھ بھی نہیں ملنا آپ تو اچھا رہے ہیں لوگ خوش ہو جائیں تو کیوں خوش ہو جائیں اللہ کے لئے آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اخلاص ہے اور یہ صحیح ہے دوسری بات یہ ہے نیت کے بارے میں ایک بڑی باریک بات ہے وہ یہ ہے کہ نیت شروع میں ایک مرتبہ جو کر لی اخیر تک وہی چلے گی وہی کافی ہے آپ نے ایک مرتبہ نیت کر لی اب بیچ میں شیطان آ گیا یہ تو میری نیت خراب ہو رہی ہے شیطان کرتا رہے کچھ بھی کرتا رہے اس سے کچھ نہیں ہوتا اصل ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ دیکھا جائے عمل کا محرک کیا ہے عمل کی ابتدا کیا ہے تو ابتدا میں میں نے جو بھی نیت تھی خراب تھی میں نے سب کو جھٹکا اور باقاعدہ دل میں ارادہ کیا یا اللہ میں اب جو یہ کام کر رہا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں بس ہو گیا اخلاص ہو گئی صحیح نیت اب آپ عمل کریں بیچ میں شیطان جتنی مرتبہ رستہ مارے اس کو مارنے دیں آپ کام کریں آپ مخلص ہیں اسی کو ہمارے حضرت حجی امداد اللہ سیدو طائفہ حضرت حجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہو فرماتے ہیں کہ عمل کرتا رہے کرتا رہے یہاں تک کہ عادت بن جائے عادت انشاءاللہ ایک نکتا ہے عبادت بن جائے شیطان کی وجہ سے وہم کی وجہ سے یہ بہت اہم بات ہے لوگ اس چکر میں صدقہ چھوڑ دیتے ہیں خیرات کرنا چھوڑ دیتے ہیں یہ تو دکھاوا ہو رہا ہے ہے تو یہ ہو رہا ہے وہ عجیبوجیب ان کے ظلم ہے یہ بہت اہم بات ہے تو شیطان کی وجہ سے اور اپنے وہم کی وجہ سے وسبوسو کی وجہ سے عمل کھونا چھو اور ایک اور عجیب بات اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو بے شک ہمارے لئے کوئی کمی نہیں ایک ایک عمل میں ایک ہی عمل میں کئی کئی نیتیں بھی اگر آپ کریں تو آپ کو سب کا سواب ملے گا مثلا میں جو ہے وہ دفتر جا رہا ہوں گھر سے صبح دفتر جا رہا ہوں کام کرنے کے لئے تو پہلے میں نے یہ نیت کی کہ میں جا رہا ہوں دفتر اور وہاں میں جو کام کروں گا وہاں ایسا کروں گا لوگوں کو راحت دوسری نیت میں رستے میں کوئی مجھے رستہ پوچھے گا تو میں اس کی مدد کر دوں گا رستہ بتا دوں گا تیسی نیت اگر میں نے رستے میں کی ازان کی آواز سنی میں ازان کے جواب دوں گا میں نماز پڑھوں گا رک جاؤں گا چوتھی نیت میں نے اگر کسی کو دیکھا کوئی مدد کے لائق ہوا تو میں اس کو صدقہ کروں گا اسی طرح پانچویں نیت اگر میں نے دیکھا مجھے رستے میں کوئی عالم ملا دیندار عالم ملا میں اس سے ملاقات کروں گا چھٹی نیت فلان آدمی جو ہے وہ اسپتال میں بیمار ہے رستے میں اسپتال آتا ہے میں جا کے اس کی عادت کروں گا تو یہ جتنی چیزیں ہیں عمل آپ ایک ہی کر رہے ہیں ان نیتیں آپ سیکھڑوں کر لیں ان سب نیتوں کا سواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی ہاں کمی نہیں ہے جزاکاللہ خیر اس حوالے سے جب اسال سواب کا مسئلہ ہمارے ہاں پوچھتے ہیں رات کے پروگرام میں تو وہ ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم مثال کے دورے سورہ یاسین نے پڑھی اور پھر ہم نے امی کو بھی سواب پہنچا دیا ابو کو بھی پہنچا دیا فلان کو بھی پہنچا دیا تو یہ سب کو پورا پورا جائے گا یا ڈیوائیڈ ہو کر جائے گا تو اس پر پھر حضرات یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جا ہے وہ اس سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ تقسیم کرنے کی وہ تو اس کی رحمت تو بہاں نے ڈھونڈ دی ہے ہمارے ایک استاد تھے انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ عیسال سواب کے لیے کہیں جانا ہوا تو ہمارے ایک دوست تھے ان کے مالس صاحب کو انتقال ہوا تو جو بھی پہنچتا تھا تو اس کو پارا اٹھا کے دیتے تھے کہ بھی تلاوت کریں تو میرے پڑوس میں ایک صاحب بیٹے تھے ان کو پارا اٹھا کے دیا تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا جب پڑھ لیا انہوں نے دوسرا دیا جب دوسرا دیا تو انہوں نے گھور کے دیکھا کہ دوسرا دے دیا اس نے پھر پڑھ لیا مروت میں کہ بھئی اب اس کے اب داگہ انتقال ہوا ہے تو برا نہ جان جا پڑھ لیا پھر اس نے جب دوسرا پڑھ لیا تو اس نے تیسرا پکڑا دیا جب تیسرا پکڑایا تو اس نے بڑے غصے میں اس کو بولا کہ ابہ میں نے مارا ہے کیا تو یہ جو ہے وہ نیت کا جو معاولہ ہے یہ جب تک دوس نہ ہو دیکھیں اب آپ تو عمل کے اندر وہ بیچارہ بس مشکل سے وقت پورا کر رہا ہے بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر اچھا اگلے سوال آپ کی قدرہ دے مجھے رکھنا ہے کہ ظاہر ہے نیت کی حقیقت میں ہم نے جانی اس کے بعد عید کا خلاق کیا سے جوڑ اور پھر اس کی آگے ڈیٹیل رحمدللہ معلوم ہوئی سیکنڈ لاس قیسچن ہے بلکہ آخری ہے اس کے بعد تو پیغام ہی ہے طریقہ حصول یعنی یہ نیت جو ہے اگر نیت اچھی نہیں ہو پا رہی چاہ کر بھی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ہو رہی بس وقت وہی لوگوں کا خیال ذہن میں آ جاتا ہے دکھلاوہ آ جاتا ہے ریاب بھڑ جاتا ہے دل میں ایک تو وسوس آئے اس کی وضاحت آپ نے کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اگر اچھی نیت نہیں ہو پا رہی تو اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس کے لیے سب سے خوبصورت طریقہ ہمارے دادا مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحیسہ رحمت اللہ نے فرمایا ہے حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یوں کر لیا جائے کہ جب صبح آپ اٹھیں کام کے لیے نکلنے کی تیاری کریں تو یعنی تمام کاموں سے پہلے آپ روزانہ صبح ایک معمول بنائیں اور یوں اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کریں ایگریمنٹ کریں کہ یا اللہ آج میں جتنے بھی کام کروں آپ کے لیے کروں گا اور کہیں میں بھٹک جاؤں آپ مجھے ہدایت عطا فرمائیں میری مدد فرمائیں میں آپ کے لیے سارے کام کرنا چاہتا ہوں ایک دوسری چیز جب رات کو سوئے ایک دو منٹ کے لیے تھوڑا سا ذرا دھیان دے دے کہ آج جتنے بھی کام کیے اس کے اندر میں نے کیا نیت اختیار کی بس چند دن اگر اس کا احتمام کرے گا صبح ایک منٹ بھی نہیں لگتا میں تو کہتا ہوں سیکنڈ بھی نہیں لگتا یوں کہتے ہوئے یہ اگریمنٹ کرتے ہوئے یا اللہ آج جتنے کام کروں گا آپ کے لیے کروں گا اور میں اگر کہیں بھٹک جاؤں مجھے ہدایت دے دے تاکہ میں آپ کے لیے کروں یہ تو کتنا وقت لگا اور سوتے ہوئے اس کی ذرا نگرانی ہو جائے چیک انڈ بیلنس جیسے کہتے ہیں رات کو ہو جائے کہ آج جتنے کام کیے وہ اللہ کے لیے کیے نہیں کیے کیے الحمدللہ شکر ادا کرے نہیں کیے توبہ کر لے کہ اللہ کل اب آپ مجھے توفیق اطاف فرما دے آپ دیکھیں گے اگلے دن تیسرے دن چوتھے دن روز بروز ایسی کیفیت ہو جائے گی کہ عمل ہو گئی اللہ کے لیے دیکھیں نا انسان تو صبح سے شام تک ہزاروں کام کرتا ہر ہر عمل کے شروع میں نیت کیسے کر سکتا تو یوں ایک عادت بن جائے گی اور اس کو نیت اللہ کے لیے کرنا اخلاص بہت بہت شکریہ حضرت جزاکم اللہ خیر آپ کی آپ کی درس سے بہت بہت ہدایت مجھے ذاتی طور پر الحمدللہ ملتی ہے اور ہمارے ناصرین کو بھی یقیناً بہت کچھ فائدہ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق اطاف فرما ہے پیغام پر آتے ہیں آج کے درس کا اتنی خوبصورت باتیں آج ہوئی ہیں تو کوئی مختصر سبی میسیج اگر ہو آج کے درس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صبح سے لے کے رات تک ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام تو کرتا ہی صبح سے رات تک کوئی فارغ نہیں رہتا پانی پی رہا ہے کھانا کھا رہا ہے چل رہا ہے اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے کام تو اس نے ویسے ہی کرنا ہے اگر وہ اپنی نیت کا استہزار کر لے اور نیت کو درست کر لے تو اس کی دنیا بھی دین منجا ہے دنیا بھی دین منجا ہے کام سے نہیں روکا جا رہا آپ کو کسی کام سے نہیں روکا جا رہا کھانے پینے اٹھنے جاگنے سونے نماز کسی چیز سے نہیں روکا جا رہا سب کریں آپ مگر ایک تھوڑی سے اپنی نیت کو تبدیل کر لیں تو آپ کی صبح سے شام تک کی پوری زندگی دین منجا ہے بس اتنا سب ہے خیر بہت شکریہ ناظرم اترم اتنی خوبصورت گفتگو الحمدللہ اللہ تعالی کی توفیق ہم سب نے سنی ہے اور آپ کا جو بھی فیڈبیک ہوگا اس پر اور جو بھی آپ کا کوئی بھی اگر سوال ہو مختصر تو وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اسی نشست کی کامنٹز باہر میں انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرام ضرور شامل کرنے کی کوشش کریں گے تب تک لئے اجازت دیجئے ناظرم اترم اللہ حافظ